چلے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھٹھاکوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج کی جو ماری ویڈیو یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ کہلیں بریڈنگ والے سے جو بار بار لوگ قویشن پوچھتے ہیں جی آہ تو اس والے سے میں بنا رہا ہوں اس میں کیا جی کہ بہت سار لوگوں کے قویشن ہوتے ہیں یار رنگ نیک اور راہ کو بوکس لگانا ہے وہ کس سائیڈ پہ لگائیں کہ ھارipe ایک دیسی بیٹی یو اس کے ساروڈ گی ہیں فٹن اس کے دل让 لگائے ہیں اس کی کانا پر لگی ہوئی ہے اس کے سفی کی قلام پر لگی ہوئی ہے اس کے placت ban پر لگی ہوئی ہے اس کے껌� پر لگی ہوئی ہے سائڈوں پر لگانے کے لئے ان پر زیادہ پر لگنے کے لئے جاتے ہیں سنتجہ ہمارے پر زیادہ پر لگانے کی بے وہ ساتے پر لگانے کی جاتے ہیں اور اس پر زیادہ پر زیادہ پر گھلیے دانا PANY PANY بھاک دوائن بھاک آپ کے لéوں کی ضرورتی Ber isot سائز ایسے چار فٹ ہیں پیچھے کو یہ ڈیڑھ فٹ ہے اور ایسے ہائیڈ بھی ان کی ڈیڑھ فٹ ہے اور یہ ایزیلی میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اس کی پارٹیشن تو یہ ایسے یہ چار بنا ہوئے ہیں تو ایزیلی اس میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھڑک نہیں رہے اگر پھڑکیں پیر پھر ایشو ہوتا ہے یا میرے پاس گھر کے ہیں تو اس وجہ سے ان کی تیل شل ماشاء اللہ ٹھیک جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کو میں بوکس کیسے لگاتا ہوں میری روٹین بنی میں میں نے ان کو بوکس اندر دینے ہیں ٹھیک ہے وہ اس لیے دینے ہیں تاکہ بوکس جو ہے وہ سیف لی لگ جائے اگر میں ان کو باہر لگاؤں تن میں ہوتا ہے میں ان کو زیادہ بڑھا اپلائی کے دیتا ہوں کہ بوکس اس تو وہ کیا کرتے ہیں کترنا شروع کر دیتے ہیں کتر کتر کے وہ کھا جاتے ہیں اور میں نے اس کی شاید بنائی ہو ویڈیو اس پہ نے کیا کیا تھا اس پہ نے بریڈ کیوئی تھی انڈے جو تھے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے بوکس کے اندر تھے تو میں نے کافی دن چیکن کیا ہے میں نے کہا یار میں بھی اس نے انڈے دین ہے وہ انڈے سے ایک رہی ہے تو ایک دن میرے نے ویسے ہی اچانک مجھے نیچے سے برادہ نظر آیا وہ نیچے والیٹرے میں ساپ کر رہا تھا اس کے اندر کافی زیادہ برادہ تھا تو میں نے ویسے ہی فیمل کو تھوڑا سو بائی نکال کے دیکھا تو ماشاءاللہ سے نیچے اس نے بوکس جو تھا پلائی والا وہ سارا نیچے سے کھایا ہوا تھا اور وہ انڈے جو تھے وہ جالی کے اوپر پڑے ہوئے تھے یعنی کہ سائروں پر بوکس کا وہ سانچاچا رہ گیا وہ نیچے سے فرج سارا کھا گی تھی تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں میں ان کو اندر لگا دیتا ہوں اور باقی ان کے ساروں کے سائروں کے سائروں پر آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائیں گے وہ سائروں پر لگے ہوتے ہیں تو جس پر انہیں بریڈ کرنی ہوتی ہے وہ بریڈ کر جاتا ہے اوپر والے پیر کی اگزیمپل لے لیں اس کی سٹک لگی ہوئی ہے اس سائر پر تو اس کا بوکس لگتا ہے اس سائر پر یعنی کہ اس سٹک پر بیٹھ کے یہ ایجی لیدر فلائی در کے آ نہیں سکتا لیکن ماشاء اللہ اس نے بھی بریڈ کی ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس نے ماشاء اللہ تین وچے نکال ہے تو میرے پاس تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گبرائی نہ کریں کہ آپ کہتے ہیں بار بار آپ سیٹنگ چینج کرتے رہتے ہیں بوکس ادھر ہو جائے بوکس ادھر ہو جائے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ بوکس ایسے لگا دیں کہ ایجی لی پیر جو ہے آپ کا وہ یہاں تو جالی کو پکڑ کے اس کے اندر چلا جائے اور یہاں تو وہ اور ایزی لی وہ باہر آ سکے بوکس میں سے جا گئے تو اس کی سیڈنگ جو ہے وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے ان کو ایک پروپل سٹیک لگا دیں جس کے اوپر وہ بیٹھ کے میٹ شیڈ کر سکیں اور سٹیک جو ہے وہ اچھی ہو ہی لے نہ جس کی وجہ سے ایشو آتا ہے ان کی فرٹیلٹی میں ٹھیک ہے تو ہاں یہ ایشو ضرور آتا ہے اگر سٹیک صحیح نہ لگی ہو تو وہ میٹ کر رہا ہو لیکن ماشاء اللہ سے اس کی جاتھی کیا اس کی بات کریں پیر کی اس کی جو سٹیک تھی وہ نیچے گیر جاتی تھی بھائی وہ صحیح سے لگتی بھی نہیں تھی ایک تو اوپر بہت زیادہ اوپر بار بار وہ صحیح بھی نہیں کی جاتی تھی اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھیڑ نہیں بند کر دیا میں نے کہا کیا پیر ڈسٹرب ہوتا ہے روز روز اس کو تھا کے لگاتا ہوں تو جب اس نے بریڑ کی تو میرے ذہن میں یہی تھا میں نے کہا اس کی نادو سٹیک لگی ہوئی ہے اور اس پیر نے پہلے بریڑ کی ہے یعنی کہ فرسٹ بریڑ پیر تھا تو میں نے کہا میں بھی یار کوئی ایشو آجائے فرٹیلٹی بغیرہ کا تو میں نے نہ دھیانی نہ دیا لیکن ماشاء اللہ سے اس نے پھر بھی بچے نہیں کہا رہی تھا جو لوگ کہتے ہیں یار سٹیک نہ صحیح لگی ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہاں ان کی بات بھی صحیح ہے لیکن جب اللہ باغ دیتا ہے آپ کے نصیب میں کوئی چیز ہو تو اس سے آپ سے وہ کوئی چیز بندہ چھین نہیں سکتا ٹھیک ہے جی تو ماشاء اللہ سے اس کی بریڈ آگی تھی تو یار آج کی ویڈیو کا بس یہی تھا ٹھوپک کی یار بوکس جو ہے وہ کس سائیڈ بے لگائے جائیں گے جو اگر اندر لگا دو کہ تب بھی بریڈ آجائے گی باہر لگا دو کہ تب بھی بریڈ آجائے گی اس بات سے آپ نے غبرانہ نہیں ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو میرے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور میرے شینل کو لازمی سبکرائب پیچے گا اوکے اللہ حافظ